اسلامباد میں حسد عمر کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے کا اماملہ ہے سیشن عدالت میں حسد عمر کی وکیل ایڈوکیٹ آمنالی عدالت کے روبرو پیش ہوئی ہے جبکہ درخواست زمانت قبل از گرفتاری پر سامانٹ ڈیوٹی جج محمد سحیل نے کی ہے اسلامباد سیشن عدالت عدالت نے درخواست اترازات کے ساتھ واپس کر دی ہے ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کے رخصت پر ہونے کے باعث سامانٹ ڈیوٹی جج نے کی ہے تفصیلات بتائیں گے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی شاہ حضیب ملک شاہ حضیب اپ ڈیٹ کیجئے گا اسلامباد میں حسد عمر کلاف جتانہ سیکریٹر میں درج مقدمے کلاف آج سامانت ہو جس میں حسد عمر کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ آمنالی عدالت کے روبرو پیش ہوئی تھی اور جو درخواست دمانت کل دکستاری پر سامانٹ جو جو جوٹی جج محمد سحیل نے کی ہے کیونکہ آج جس پر ایڈیشنل سیشن جج اگر وہ فور کاکڑ کی رخصت پر ہونے کے باعث سامانٹ ڈیوٹی جج نے کی اور جس پر جج نے استثار کیا کہ کدھر ہیں حسد عمر صاحب جج محمد سحیل کا وقی جس پر استثار کیا جس پر جو ایڈوکیٹ تھی آمنالی انہوں نے موقع سپنایا کہ حسد عمر بیماری کے باعث پیچ نہیں ہوتا کہ حاضر صاحب جج 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 چین سے کہا کہ اگر بیمار ہے تو بیماری کا ثبوت ہونا چاہیے میڈیکل سرٹیفیکیٹ درخواست کے ساتھ لگائیں عدال نے درخواست اعتراضات کے ساتھ جنسائے واپس کر دی ہے سوی ٹھیک ہے شاہ عزیب ملک آپ کا شکریہ آپ نے اگاہ کیا